السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی حدیث اس سوالے سے کہ حیز کے بعد عورت کیسے غسل کریں حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ انصار کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیز کے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں بتایا کہ یوں غسل کریں پھر فرمایا کہ مشق یعنی خوشبو ایک ہے اس کا ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کروں وہ بی بی بولیں اس سے کیسے پاکی حاصل کروں میراکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پاکی کرو وہ بولیں اس سے کیسے پاکی کرو میراکہ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ اس سے پاکی کرو تو ان میں میں نے اماع شسدی کا فرماتی کہ اس عورت کو میں نے پرنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ خون کی جگہ پر یہ خوشبو کا ٹکڑا لگاؤ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اور یہ صحیح اب اس کی شرح میں کیا ہے کہ حیض والی عورت جب پاک ہو اور غسل کر لے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ کوئی خوشبودار کپڑے کو جس خون نکلنے والے جس مقام پر جہاں سے خون نکلتا ہے وہاں پر پھیر دے تاکہ خون کی بدبو جاتی رہے اور عالم دین کو چاہیے کہ مسائل بیان کرتے وقت حتی الامکان کھلے الفاظ استعمال نہ کرے اس سے حضرت اماع شسدی کا کی ذہانت بھی پتا چلی کیونکہ کیوں نہ ہو کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنے والی اور بہت بڑی فقیحہ اور عالمہ تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ